فائز جب واپس آتا ہے تو اس کی بہن اسے لوکیشن بیٹی ہے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں فائز جب اس لوکیشن پر پوائنٹ ہے تو وہ حریم کا گھر رہتا ہے اور اسی ٹائم حریم کا بوس اسے چھوڑنے آ رہا ہوتا ہے فائز حریم اس کے بوس کے ساتھ دیکھ کر بھی حریم کو اچھی خاصی باتیں سناتا ہے لیکن اس کی بہن اسے اندر لے جائے گی حریم کے ہی گھر میں جا کر فائز حریم کو پھر یہ تانے دے گا کہ تو میں گھر مرد کے ساتھ کیا کر رہی ہو جبکہ فائز کی ماں موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے اور فائز سے کہتی ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دو یہاں پر فائز کی بہن اور اس کے باپ نے تو اسے روک دیا کہ وہ حریم کو ڈیووس نہ دے حریم بھی فائز سے محبت کرتی ہے وہ اس سے نراز تو ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ فائز اسے ڈیووس دے دے اور فائز وہ سچ نہیں جانتا وہ یہ نہیں جانتا کہ حریم کے بارے میں جو کچھ وہ سن چکا ہے وہ سب اس کی ماں اور ناصر کی پلیننگ تھی ان کا بچھایا ہوا جال تھا جس میں فائز فس گیا اب بات کی جائے ناصر کی تو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے ڈاکٹر نے اسے وارننگ دے دی ہے کہ تمہاری ٹانگ میں زہر پھیل رہا ہے اور مجبوراً ہمیں تمہاری ٹانگ کٹنی پڑے گی ناصر کی بیگم بھی یہ سب کا جان چکی ہے کہ یہ ایک ایسا فرادی آدمی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ وہ ناصر کا گھر اپنے نام کروا لے ناصر کی بیگم اس کا گھر تو اپنے نام کروا لے گی تو ناصر کے پاس اب کوئی ٹھکانہ بھی نہیں بچے گا ناصر جہاں اپنی ٹانگ گوائے گا وہاں اپنا گھر بھی گوائے گا فائز کی ماں کی سمجھ نہیں آ رہی سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی اس کی عقل ٹھکانے نہیں آئی وہ اب بھی سودے بازیاں کر رہی ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ فائز اور حریم کی رہواؤس ہو جائے الگو یہ جانتی ہے کہ نہ تو اس میں فائز کا کوئی قصور ہے نہ حریم کا وہ صرف اپنی جوٹھی انا کی خاطر ان دونوں کے رشتے کی کربانی دے رہی ہے اب یہاں اس رشتے کو بچانے میں اپنا کردار کون ادا کرے گا فائز کی بہن جو کہ حریم سے کہتی ہے کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں کچھ نہ کر سکی یہ بھی ممکن ہے کہ فائز کا باپ اور اس کی بہن ہی مل کر فائز کو سچ بتا دے کہ کیسے تمہارے اور حریم کے رشتے میں سب غلط فیمیاں تمہاری ماں اور ناصر نے پیدا کی ہیں فائز جب حریم کے گھر کے اندر آ چکا تھا تو حریم بھی اپنے گھر کے اندر آئی تو اس کے پیچھے اس کے بوس کو آنے کی ضرورت کیا تھی جو خم کھائی دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا نہ جان نہ پچان تو میرا مہمان ٹھیک ہے بھئی آپ نے ڈراؤپ کیا آپ گیٹ سے واپس چلے جائیں لیکن ڈراؤپا رائٹر کا یا کہانی میں سسپنس دکھانے ہے اس لیے حریم کے بوس کو دروازے میں کھڑا کر دیا تاکہ فائز جو کہے وہ بھی سن لے اور وہ بیچارہ بھی اس عمر میں حریم سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہے اب اگر ایسا کہانی میں ایسا کریکٹر ڈالنا ہی تھا تو کم سے کم حریم کی ایج کا ہی ڈال لیتے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی کچھ سمجھ آتا ہاں اگر فائز سے حریم کو ڈائی ووس ہو جاتی ہے تو حریم کی شادی اس کے بوس سے ہو سکتی ہے لیکن یہاں بوس کو دیکھ کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حریم کی شادی اس کے بوس سے ہو جائے تو اس لیے حریم کی شادی تو فائز کے ساتھ ہی رہے گی اور اب اس کی ماں کا سچ سامنے آنا باقی ہے کیا ریاکشن ہوگا فائز کا جب وہ اپنی ماں کا سچ جانے گا کیا وہ ناصر کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا کیا اسے بھی کوئی سزا دینا چاہے گا امید کرتے ہیں ہاں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیں غزارشہ کے ہمارے چینل کو سسکائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا